موسیقی 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 پتہ لگتا رہے کہ عاشق حسین سمراد کے اولاد زندہ ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں صحیح تو سر آپ کا ریال نیم میں اپنے اببہ کے ساتھ آتا تھا سٹوڈیو میں پڑھتا تھا تو اپنے اببو کے پاس آیا کہتے تھے کیونکہ اپنے اببو کو دیکھ نہیں سکتے تھے وہ شوٹنگ پہ چلے جاتے تھے اببو کو دیکھتے نہیں تھے پھر اپنے ماموں کے ساتھ میں نے اور میرے بڑے بائی خان سمراد صاحب نے ہم نے سٹوڈیو چلے جانا اور اببو مجھے پپو بے کے بلاتے تھے میرے دادی نے میرا نام رکھا تھا پپو دادوں نے رکھا تھا بسکلی طور پر پھر وہ ایک دن کسی ڈائریکٹر کا کام اببو کر رہے تھے تو اببو بیزی تھے ہم نے کہا کہ پپو کو لے جاؤں وہ مجھے لے گئے مجھے مجھے پاتا ہی نہیں تھا تو جیسا تیسا بھی میں نے کیا جیسا بھی مجھے آتا تھا وہ فلم میں میرا نام انہوں نے پپو لیکھ دیا پپو سمراد پھر وہیں سے آپ آج تک پپو سمراد ہیں اور یہ آپ کی پہنچان بن چاہتے ہیں ہاں تو وہ بیسکلی میرا نام اسل نام میرا ہے شوکت حسین سمراد شوکت حسین سمراد ہاں یہ میرا سکول فرینڈ جو ہیں وہ مجھے شوکت حسین سمراد کے نام سے ہی یاد کرتے ہیں وہ بلاتے بھی اسی نام سے ہیں پکایا جو ہیں وہ سارے لوگ پپو سمراد کے نام سے جانتے ہیں سر ماشاءاللہ آپ کی فیملی میں سے آپ نے جیسے کہ بطایا اور باقی سب لوگ بھی جانتے ہیں آپ کے بھتیجے جو ہیں آپ کی جنریشن سمراد فیملی کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں تو کیسا لگتا ہے کچھ شیئر کریں اپنی فیملی میمبرز کے حوالے سے اور یہ اس پرشری جو آپ کے بھتیجے آپ کے کام کو آگے لے کے جا رہے ہیں دیکھیں ایک کے بعد ایک نے آنا ہے اور پہلے ہمارے بڑے تھے آشپسن سمراد صاحب پھر ماشر صدیق سمراد صاحب پھر میرے ابو اکبر سمراد صاحب پھر چچا عزیز سمراد صاحب پھر میرے بڑے بھائی خانوں سمراد صاحب پھر میری باری آئی اور اب بچوں کی باری ہے اور میرے بھائی چھوٹے جو آسپ سمراد ہیں وہ اس بیوزی دیریکٹر بھی کام کر رہے ہیں اس سنگر بھی اور بھتیجے میرے جو بھیکی سمراد ہیں وہ اس گریاؤگر بھی کام کر رہے ہیں اس سنگر بھی اور دوسرے بھتیجے بھی میرے کام کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر ہے بروردگار کا یہ لیکیسی کو قائم کی ہوئے ہیں بھی تک تو صحیح اچھا یہ تو آپ کی فاملی ممبرز ہیں جو کہ آپ کو مطلب آپ کے کام کو آگے لے کے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ماشر آپ نے بتا تھے کہ 80% آپ کے سٹوڈنس ہیں جو کہ چھائیں وہ اس کام کو آگے لے کے جا رہے ہیں تو یعنی کی بہت سکوپ ہے اس کام میں میرے تقریباً اگر پاکستان میں سو کریاؤگر ہے تو اس میں سے اس ہی میرے سٹوڈنٹ ہوں گے زبردست you are like a library you are like a academy mashallah a big name اچھے سر mashallah مجھے یہ بتائیں کہ ایک جو perfect choreographer ہوتا ہے آپ جب اس کی تربیت کرتے ہیں تو آپ کن کن پہلوں پر کام کرتے ہیں اور کیا بتاتے ہیں کہ بچے آپ نے ان ان چیزوں کو فولو کرنا ہے اور کون best choreographer آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں ہی تو وہ بن سکتا ہے ایک ایک choreographer بننا آسان نہیں ہے بلکل ڈانسر بننا آسان ہے زیادہ طرح لوگ جنب وہ ڈانسر ہیں choreographی کی طرف ان کا دھیان کا تو تھوڑے ڈیفرنس کر دیں کہ ڈانسر میں اور choreographی میں کیا ہوتا ہے اور ڈانسر میں یہ فرق ہے جیسے ٹیچر اور سٹوڈنٹ میں ہوتا ہے اچھا لائے ٹیچنگ کرنا ایک الیدہ شعبہ ہے خود ڈانس کرنا ایک الیدہ شعبہ ہے آپ خود وہ اچھا ڈانس کرتے ہیں سکھا نہیں سکتے ہیں اور اس پہلی فلم کا جو کام ہے یہ بلکل ڈیفرنٹ کام ہے اس میں سب سے پہلے آپ کو کیمرا سینس ہونی چاہیے کہ آپ کو کس لینس کے ساتھ چھوٹ کر رہے ہو اس آرٹیسٹ کا لیفٹ جلتا ہے اس آرٹیسٹ کا رائٹ جلتا ہے بہت سارے لوگ بلکہ ہنڈر پرسنٹ آپ سمجھ رہیں ان کا کئیوں کو رائٹ اچھا ہے کئیوں کو لیفٹ اچھا ہے اچھا یہ سنسوی با قاعدہ طور پر آپ کے اندر ہونی چاہیے یہ خود کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے آرٹیسٹ کا لیفٹ اچھا ہے یا رائٹ اچھا ہے بلکل بلکل یا فرنٹ اچھا ہے یا ثری فورت اچھا ہے وہ کس اینگل سے خوبصورت لگتی ہے یا لگتا ہے بلکل تو آپ نے موسٹ ہی کوشش کرنی ہے کہ اپنے آرٹیسٹ کو اس اینگل سے ایکسپوز کریں اگر کم ہائٹ کا ایکٹر ہے تو اس کو کس لینس سے کس کیمرا ہائٹ سے یوز کرنا ہے اگر لنبی ہائٹ کا آرٹی ہے اور ان کے بھی لیفٹ رائٹ ہی ہوتے ہیں کئیوں کا لیفٹ بہت چلتا ہے کئیوں کا لیفٹ بہت چلتا ہے کئیوں کا رائٹ بہت اچھا چلتا ہے بہت کم دنیا میں لوگ ہیں ڈانسز جن کے دونوں سائیڈیں ایک جیسی چلتی ہیں اچھا اور یہ بھی سنس آپ کے اندر ہونی چاہیے یعنی کہ اتنی باری کی کس اتنی کام کرنا اپنا ہی گی ہاں دوسرا یہ کیمرا سنس آپ کو لائٹنگ سنس کام بھی دیکھنا ہے پھر آپ پہ اتنی زیمداری بھی آئید ہو گئی لوگ آپ کو جاننا بھی شروع ہو گئی کس طرح سے مانیج کرتے تھے اور فلم ڈسٹری میں تو آپ کو بتا ہے کیونکو کئی ٹائم لیمٹ ہے ہی نہیں موسٹی کام رات کو ہوتے تھے ای لب مجاب میں جو کرتا ہوں اس کو اچھا 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 گھر میں کبھی مطلب آپ کی وائف نہیں یہ کہا کہ تم ٹائم نہیں دیتے ہو تمہاری زندگی میں کیونکو کام رہ گیا ہاں سب گھروں میں یہ ہے لیکن ان کو یہ پتہ لگیا ہوا ہے کہ یہ جو جاتا ہے یہ کام کرنے جاتا ہے ہمارے لیے ہی جاتا ہے اچھا میں انہی کے لئے جاتا ہوں سرب کیسے ہزبند ہے اور کیسے فاتھ ہے یہ تو بجھے نہیں پتا لیکن میں ام اگر بیوڈ فاتھا اچھا اچھا ہزبند کیسے ہی نہیں پتا لیکن وہ یہ میری بیوی بتا سکتی ہے کہ میں اچھا میاں ہوں یا نہیں لیکن میں الحمدللہ میں کوشش تو کرتا ہوں کہ میں اچھا میاں بن کے رہا ہوں اچھا چلیں ٹھیک ہے جسے ہم جب یہ بتائیں کہ جیسے کہ پہلے فلم انٹرسٹی کے حالات بڑے زبردست تھے بڑے بڑے نام سامنے آئے ایکٹرس کے بھی ایکٹرس کے بھی ڈائریکٹرس کے بھی رائٹرس کے بھی لیکن اب اس طرح سے کام نہیں ہو رہا اس طرح سے لوگ فلم بنا نہیں رہے اور اگر بنا بھی رہے ہیں تو اس طرح کا کانٹنٹ نہیں ہے مین کیا وجوہات سمجھتے ہیں کیونکہ یہ آپ ماشاء اللہ ویری سینئر پرسن تو آپ کے اپنی بھی اوبزیوشن ہوں گی کہ اگر اس اس طرح سے یہ چیزیں ہو جائیں دوبارہ سے ہم کمبیک کر سکتے ہیں دوبارہ سے فلم ڈسٹی جو ہے وہ آ سکتے ہیں اسی طرح موویز بنیں اسی طرح سینماس میں لگیں دیکھیں اس پہ ایک وجہ نہیں ہے بہت ساری وجوہات کچھ نیشاند ہی کریں ایک بات ہو تو میں آپ کو بتاؤں بھی اس میں اتنی پرابلمز ہیں اتنے ہرڈلز ہیں جس کو کراس کرنے کے لیے بہت سارا وقت چاہیے ہوگا فلم بنانے کے لیے بہت سارے اب پہلے کی بات بھی اور تھی اب کی بات کچھ اور ہے اب فلم بنانے کے لیے آپ کو بہت سارا پیسہ چاہیے اور جب وہ آپ پیسہ جو سرمایہ دار ہیں جو پروڈیوسر ہیں وہ نکال لیتے ہیں پیسہ تو پھر ان وہ دیکھتے ہیں کہ میرا پیسہ واپس کیسے آئے گا صحیح اب ان کو وہ نظر نہیں آتا اس لیے جو بڑے پروڈیوسر ہیں وہ بنانے کے لیے تیار ہیں وہ کبھی بھی نہیں کہتے کہ ہم نہیں بنائیں گے وہ تیار ہوتے ہیں لیکن اپنی ریکوری بھی تو دیکھنی ہوتی ہیں تو سر پہلے بھی تو موویز بھن بھی تھی پہلے بھی تو وہ نکال دیتے پیسے جس طرح نے پہلے مالا حساب کتاب نہیں ہے نا اچھا پہلے سنیما جو ہے وہ آپ رینٹ آؤٹ کرتے تھے اچھا کہ اتنے مہینے چلے گی اتنے پیسے میرے ہوں گے اتنے پیسے آپ کے ہوں گے اب جو ہے وہ سنیما اور پروڈیوسر کے اندر بہت گیپ آ گیا ہے ان کی انڈرسٹینڈنگ بن ہی نہیں رہی تمام پروڈیوسر کی تمام سینماس کی تب ہی تو آپ کو فلمیں نظر نہیں آ رہی برنا تو ایک سال کے اندر سو فلم لگنی چاہیے پروڈیوسر تو تیار بیٹھے ہیں وہ پیسے بھی لگا رہے ہیں پیسے لگانے ہی پروڈیوسر کا کام ہے نا اور ٹیکنیکل لوگ بھی کام کر رہے ہیں اس سے کیا سمجھتے ہیں حکومت کو اس پر کوئی بیٹ کی کوئی پولیسی یا کوئی حکمت عملی ایسے نہیں کنے چاہیے کہ سانماز والے جو ہیں یہ آرٹسٹ لوگوں کے ساتھ پروڈیوسر کے ساتھ کوئی اس طرح کلاہی عملی آرٹسٹ کا کچھ کالوب نہیں ہے ان چیزوں سے یہ پروڈیوسر کا اور سینما ہونر کا آپس کے اندر کوئی بیٹھ کے کوئی ستاہ ہونا چاہیے جسے وہ ان کو تھوڑا ریلیف مل جائے سر آج پر یہ ہے ہمارے جو میں سینئر ایکٹریس ہیں وہ پھر فلم پروڈیوس کرنا شروع کر دیتے ہیں جب زیادہ سینئر ہوتے ہیں تو ڈیریکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر ان کے حوالے سے کوئی ایسا جسے کہتا ہے کوئی میٹنگ ہونے چاہیے گرمنٹ کے ساتھ آپ کے راستے کھلنے چاہیے اور سینما اس سے بہار لنے چاہیے کر رہے ہیں لوگ ابھی حکومتیں وہی سٹیبل نہیں ہو رہی ہیں توڑا سا سٹیبل ہو جائے حکومتیں تو خود سٹیبل نہیں ہو رہی ہیں تو وہ خود سٹیبل نہیں ہے ابھی وہ پروڈیم کے اندر ہے کچھ کوئی کچھ ہو جاتا ہے کبھی کچھ ہو جاتا ہے تو جب تک وہ خود سٹل نہیں ہو جاتے ہیں وہ ہماری پروڈیم کو کھا سنیں گے صحیح کچھ لائٹ نور پر بات کرتے ہیں آپ ماشا رہ آپ کا ایک نام اور جس طرح سے آپ دانس سکھاتے ہیں تو زہری سی بات ہے آپ لڑکیوں کو بھی سکھاتے ہیں تو بیچ میں کوئی آپ کی سٹوڈنس بھی ہوتی ہوں گی جو آپ کی فین ہو گئی ہوں گی اور بس وہ فین کے چکر میں پیار بھی ہو جاتا ہے تو کبھی اس طرح کی کیسے ساab نے کس طرح سے ہندل کرتے تھے روز ہوتا ہے روز ہوتا ہے ہاں اس سے کوئی نئی بات بھی بھی ہوتا ہے اس کا مطلب ہے ہاں یہ روز ہوتا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں میلے لیے اچھا اے اس کو پیار سے ٹیکل کر لیتا ہوں اچھا سنجھا جاتی ہے نہیں صرف کوئی ایسا کئی سامنے آگیا وکہ میں تو کنی شادی ہیں نہیں میں شادی شدہ ہوں اس لیے میں پہلے سے بات جاتا ہوں مجھے زیادہ دیری لگتا ہے یہ بتاتے ہوئے اچھا چلے صحیح آپ نے کچھ اس طرح کی نام بتائیں نام بتائیں لڑکیوں کے اور لڑکوں کے جو نے آپ سے بہت اچھا سیکھا اور پھر ڈیلیور بھی اسی طرح سے کیا جو آپ کے یار تریف کے کابل ہیں یہ میرا فیوریٹ سٹوڈن میں آپ کو سچ بتاؤں اور نام بھی ہو انڈسٹری پاکستان میں جتنے لوگ بھی اس وقت ایز ایکٹر کام کر رہے ہیں سارے اس کابل ہیں تو وہ ایکٹنگ کر رہے ہیں ورنہ وہ کبھی بھی اس مقام پہ ناتے اور اپنی اپنی جگہ سارے کے سارے خوبصورت ہیرے ہیں اور لڑکیاں ہوں چاہے لڑکیاں ہوں اگر وہ اس کابل نہ ہوتے تو وہ اتنے بڑی مقام پہ وہ جاتے ہی نا سارے کے سارے ہی بہت اچھے ہیں میں سے یہ تو ہے کہ اس تاعت کے لئے اس کے تمام سٹوڈنس تو ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں اچھا سر ابھی ریکارڈنگ سے پہلے آپ بتا رہتے ہیں کہ آپ نے جب ڈانس کے حوالے سے رہرسل وغیرہ بھی کی تو کبھی آپ کو سہرہا پہ جانا پڑتا تھا کبھی کہیں کبھی کہیں کو اس طرح کو انٹرسٹنگ واقعے بتائیں کہ سمٹیمز آپ کسی ایسی سیچویشن اپنے پاس کے لئے کیا ہے اور میں اتھے کی کر بہت سارے مقامات ایسے آئے بھائی سر کوئی ایک شیئر کرتے ہیں جیسے کئی دفعہ ایک دفعہ ہم شوٹ کے لئے گئے اور ناران کاغان سے بھی آگے تو وہاں گئے تو برف سٹارٹ ہو گئی برف پڑھ رہی ہے سنو فالنگ ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ ان پروڈیسرز کو زندگی دے اللہ تعالیٰ اگر وہ زندگی دے اور زندگی دے اگر وہ اس دنیا میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے بڑے اچھے لوگ تھے پندرہ دن ہم لوگ بیٹھ رہے ہیں پندرہ دن ہم صرف کھانے کھائے اتنی اتنی موٹی گردنے ہوئے سارے موٹے ہوئے کھا کھا کے تین سے پانی ٹائم کھا رہے ہیں کھانا انجوائے کر رہے ہیں ہس رہے ہیں اور شوٹنگ نہیں ہو رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہو صرف بھر پڑ رہی ہے اور ہم صرف دیکھ رہے ہیں اچھا کوئی کام نہیں کیا بس کھایا پیا تو یہ کافی دفعہ ہوا جیسے کئی دفعہ گئے ہیں تو اب بارشیں شروع ہو گئے ہیں پندرہ دن بارشیں نہیں رہو گئے ہیں یہ پاکستان کے اندر کا واقعہ ہے پاکستان میں باہر بھی باہر بھی اچھا اچھا ایسا واقعہ باہر کا بھی بتائیں کب آپ انٹرنیشنل لیول پر گئے ہیں وہ زہر سی بات ہے پاکستان کو آپ ریپریزنٹ کر رہے ہیں تو کوئی اس طرح کا واقعہ ہو گیا جو مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے نہ ہی شیئر کرنا چاہیے بڑا زبردست واقع ہے اپنے فینس کے ساتھ ایک دفعہ میں مالدیب میں اچھا مالدیب میں ایک دفعہ ہم شوٹ کر رہے تھے میڈم شمی مہارا اللہ ہم پہ افرات کرے تو ایک میرا ہٹ جو تھا جہاں پہ میں رہ رہا تھا وہ سارے سمجھیں سپورٹس ہیں ایسے جہاں سپورٹس ہوتے ہیں وہیں پہ پورا ایک villa بن جاتا ہے وہ ایسے بنی ہوئی ہیں ساری مالدیب میں ایسے ہی ہے تو بلو ووٹر وائٹ سینٹ خوبصورت جگہ خوبصورت نظارت ہاں حسین ترین جگہ تو میرا ہٹ جو تھا اس کے نیچے ایسے لکڑی کے بنے ہوئے تھے پیلز اس کے نیچے میں دیکھ رہا تھا کہ مچھلیاں تہر رہی ہیں نظر آ رہی ہیں نائش رہی ہیں تو میں نے اپا سے کہا سنگیت اپنا میڈم شمی مہارا سے میں نے کہا اپا ایک شوٹ یہاں لیتے ہیں خوبصورتر کینچوں نے کہا وہ اپنا چانتے ہیں اگر وہ کیسے تھے اور میں نے کہا ہاں بہتермین ہیں اور ایک اسے کیمرا جو ایک شجر ہی ہے و آئے کھا میں نے کہا بہترین مجھے جو کہا اپنا چینے اپنا چینے مجھے اپنا چینے خوبصورت کرتے ہیں ایک دمنا خوبصورتر فیصل نے کہا اوپر آؤ میں نے صرف یہاں ایسے کھینچا مجھے ایسے کھینچا جب وہ چیز گزری نا تو میں نے کہا کیا تھا تو ہمارا جو انٹرپیٹر تھا وہ وہاں کا سنگل اسٹ وہ کہتا ہے کہ جی آر یہ بڑے لکی آدمی ہے کہتا ہے یہ مچھلی جو ہے اتنی بڑی مچھلی ہے میروں اکرل کی نا اور اس کا اتنا مو کھلتا تھا وہ نظرہ ہی ہمیں پوری پھر وہاں گھومتی رہی گھومتی رہی دیکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی اگر یہ پاؤں پکڑتی ہے اور اس کے دانت ایسے ہیں اور جب تک بندہ مرتا نہیں ہے تب تک یہ دانت نکلتے نہیں ہیں اس کے اس کو کٹ کے نکالنا پڑتا ہے چلیں سر آپ کی نیکیوں کے وجہ سے آپ کو دوسری زندگی ملے گیا آپ زندہ ہے اللہ کی رحمت ہے یہ کام میں ہوتے رہتی ہے سب چیزیں جان بچیں جان بچیں آج آپ نے بتایا کہ آپ کس طرح بال بال بچے چلیں ٹھیک ہے سر جاتے جاتے کوئی اپنا خوبصورت سا میسج اپنے فانس کے لئے آپ دے دیں جس کو بدنظر رکھتے ہوئے سوچتے ہوئے ان کی زندگی میں یا ان کی پروفیشن میں کسی حد تک ان کے لئے آسانی پیدا ہو جائے میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ اپنی زندگی میں سچ کو اندر ڈال لیں اور جھوٹ کو باہر دکھا دیں سچ سے آپ کی زندگی بہت سیدھی ہو جائے گی تھوڑی دیر کے لئے آپ کو رکافٹیں بنے گی لیکن سچ جو ہے وہ سب سے بہترین چیز ہے چلیں سر تینکیو سو مچ بہت خوبصورت میسج آپ نے دیا وانس اگن آپ کے آنے کا بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا سو میں امید کرتی ہوں گائز آپ کو آج کا پروگرام بہت اچھا لگا ہوگا اسی کے ساتھ اپنی میزبان خوشبو افضال کو دیجئے اجازت اپنا بہت سے خیال رکھے گا دعا بیاد رکھے گا خدا حافظ